بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغِ علم یوٹیوب چینل آج ہم افاق گرامر سیریز کے سبق اسم معرفہ کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں جی ہم جانتے ہیں کہ کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں جس سب سے پہلے اسم معرفہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کرتے ہیں یو تو اسم معرفہ کی کئی اقسام ہیں یہاں ہم مدرجہ زیل اقسام پڑھیں گے خطاب، لکب، عرف، کنیت، تخلص ان میں سے سب سے پہلے خطاب دیئے گے جملوں کو غور سے پڑھیں مادر ملت فاطمہ جنہ کا مزار کراچی میں ہے شاعر مشرق علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں قائد عاظم محمد علی جنہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے شمسل علامہ سید میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے اوپر دیئے کے جملوں میں یہ الفاظ نمائن دیئے گئے ہیں مادر ملت، قائد عاظم، شاعر مشرق اور شمسل علامہ یہ وہ عزازی نام ہیں جو مخصوص افراد کو ان کی غیرممولی خدمات کے سلے میں قوم یا حکومت کی طرف سے دیئے گئے ہیں یہ عزازی نام خطاب کہلاتے ہیں مادر ملت، فاطمہ جنہ کا خطاب ہے محمد علی جنہ کا خطاب، قائد عاظم ہے اسی طرح شاعر مشرق، علامہ محمد اقبال اور شمسل علامہ سید میر حسن کا خطاب ہے نمبر دو، لقب دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خاص پیغمبر تھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ بڑے جلالی پیغمبر تھے سید الشہدہ امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے اوپر دیئے گئے جملوں میں یہ الفاظ نمائع کیے گئے ہیں خلیل اللہ، قلیم اللہ، سید الشہدہ، صادق اور امین یہ وہ نام ہیں جو مخصوص افراد کی کسی خاص خوبی، وصف یا خصوصیت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں یہ نام لقب کہلاتی ہیں نمبر تین عرف دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں فضلو بابا بہت ایماندار ہے عبدالکراچی چلا گیا وکی بہت تیز دورتا ہے شیرو نے پانی پیا دیئے گئے جملوں میں یہ الفاظ نمائع کیے گئے ہیں فضلو، وکی، عبدال، شیرو یہ وہ نام ہیں جو محبت یا حکارت کی وجہ سے پکارے جاتے ہیں یہ نام عرف کہلاتے ہیں کنیت دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول تھے بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مرجم بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے اوپر دیئے گئے جملوں میں یہ الفاظ نمائع کیے گئے ہیں ابو بکر، ابن مرجم، بنت رسول اور ابو حنیفہ یہ وہ نام ہیں جو ماں باپ یا بیٹے کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہیں یہ نام کنیت کہلاتی ہے کنیت میں ناموں کے ساتھ ابن، یعنی بیٹا، بنت، بیٹی، ابو باپ اور ام، ماں کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تخلص دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں خاجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اسدلہ خان غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے مولانا محمد حسین آزاد کا مزار لاہور میں ہے میر تکی میر کو شاہن شاہ غزل بھی کہتے ہیں اوپر دیئے گے جملوں میں یہ الفاظ نمیع کیے گئے ہیں حالی، غالب، آزاد اور میر یہ وہ مقصر نام ہیں جو شاعر اپنے کلام میں اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں یہ نام تخلص کہلاتے ہیں یہ تھا جی اس میں مارفہ کی اقسام اور ان کی مثالیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چراغ علم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ